بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی سے پہلے لڑکیاں گندی ہرکتے کیوں کرتی ہیں اس گئے گزرے دور میں پاس لڑکیاں نوجوانی کی حوص میں اپنی شعوت پوری کرنے کے لیے بہودہ اور فیش انگیز ہرکتے کرتی ہیں ویڈیو شرکنے سے پہلے اگر آپ دوستو نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لڑکیوں کی مشتزنی کرنے کے تین طریقے بتائیں گے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ لڑکیاں کس طرح سے بے کابو اور حوص کی پجاری ہو جاتی ہیں غلط لوگ اس حبت میں بیٹھتی ہیں گندی ویڈیوز دیکھتی ہیں یا پھر موبائل فون پر کسی لڑکے سے گندی باتیں کرتی ہیں اگر لڑکی کو ان چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کے شعوت بے کابو ہو جاتی ہے لڑکی اپنی شعوت پورا کرنے کے لیے مشتزنی کرتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لڑکیوں کے مشتزنی کرنے کے تین طریقے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ایک شرمگاہ کو انگلی سے مسلنا غیر شدہ کماری لڑکیاں اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے سادہ تر انگلی کا استعمال کرتی ہیں اور اپنی انگلی شرمگاہ کے اوپر مسلتی ہیں اکثر لڑکیاں موبائل فون پر گندی گندی باتیں کرتے ہوئے جب شعوت میں آ جاتی ہیں تو پھر اپنی شعوت کی گرمی کو مٹھانے کے لیے اور جن سے خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی شرمگاہ کے اوپر انگلی کو مسلتی رہتی ہیں اس طرح فون پر باتیں کرتے کرتے اپنی منی خارج کا دیتی ہیں اور شعوت پوری کر لیتی ہیں نمبر دو جن سے کھلونوں کا استعمال غیر شادی شدہ کماری لڑکیاں جن کی عمد زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن شادی نہیں ہوتی تو ایسی لڑکیوں کی جن سے بھوک بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اکثر ایسی لڑکیاں جن سے کھلونوں کا استعمال کرتی ہیں اپنی خواہشات کے مطابق سائز اور مٹاپہ والا کھلونہ پسند کرتی ہیں جو بالکل مرد کے نفس جیسا ہوتا ہے اور اس سے اپنی شرمگاہ کے اندر باہر کرتی ہیں اور اپنا پانی نکالتی ہیں اور اس طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتی ہیں نمبر تین گندی ویڈیوز سے لذت لینا غیر شادی شدہ کماری لڑکیاں جن کو گندی ویڈیوز دیکھنے کے عادت ہو جاتی ہیں ایسی ویڈیوز میں ایک مرد عورت نگاہ ہو کر ہم بستری کرتے ہیں اور لڑکیاں اس کو اپنی موبائل سکرین پر دیکھ رہی ہوتی ہیں جب لڑکیاں ایسی ویڈیوز دیکھتی ہیں تو ان کے اندر ہم بستری کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے لیکن پھر غیر شادی شدہ لڑکیاں یا تو ہولی کا استعمال کر کے یا اپنے خواہش کو پورا کرتی ہیں یا پھر کسی دوسری لڑکی سے مشہنی کر کے اپنے جنسی خواہش کو پورا کرتی ہیں اور بعض لڑکیاں تو کسی اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ بھی غلط کام کر لیتی ہیں ہم بستری کرتی ہیں زنا کرتی ہیں ناظرین ہمارا مقصد بے حیائی اور گندگی پھیلانا نہیں بلکہ ان والدین کو یہ بتانا ہے کہ لڑکیاں کالج میں ہسپیٹل میں اور سکولوں میں کیا کرتی ہیں تاکہ ان کے والدین سلجے والدین لڑکیوں کا خیار رکھیں اور ان کی شادی بھروقت کر دیں تاکہ لڑکے اور لڑکیاں غلط کاموں سے بچے رہیں اور گناہوں سے بچے رہیں اللہ پاک سب کو حدیتہ فرمائے اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی باروقت شادی کرنے کی توفیق دے حمد دے آمین